پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں کوہ مالیہ کی مغربی بلندیوں پر اور سلسلہ کوہ کراکرم کے سرہانے دنیا کا دوسرا بلند ترین میدان دیو کی سرزمین جہاں ایک طرف کیٹو اپنی سر بلندی سے اس خطے میں دھاک بٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے جنوب مغرب میں دنیا کا دوسرا بلند ترین سطح مرتفع میدان دیو سائی سال کے آٹھ مہینے یہ یخ بستہ جنگلی پن پرف کی سفید چادر اڑے ہوئے رہتا ہے لیکن سردیوں کے موسم میں جمع دینے والی سردی کے باوجود یہ میدان کبھی بنجر نہیں ہوتا زندگی اس میں چلتی رہتی ہے موسیقی موسیقی کہا جاتا ہے کہ شمالی پاکستان اور کشمیر میں کسی زمانے میں دس ہزار سے زیادہ حمالیہ کے بورے ریچ پائے جاتے تھے لیکن آج ان کی نسل جنوبی ایشیا میں انتہائی خطرے سے دوچار ہے گزشتہ سو سالوں کے درمیان ان کی تعداد نصف ہو کر رہ گئی ہے اب یہ بھارت پاکستان، افغانستان، چین اور کذاکستان کے چند چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ہی باقی رہ گئے ہیں حالیہ زمانوں میں انسانوں نے ریچوں کے رہنے والے علاقوں پر تجاوز کر لیا ہے اس امن پسند جانور نے انسانوں کے علاقوں سے دوری اختیار کر لی اس خطے میں ہر سال ان کی تعداد میں کمی واقعہ ہو رہی ہے لیکن مغربی حمالیہ اور کراکرم کے پہاڑوں کے درمیان کا میدانی علاقہ دیو سائی ان ریچوں کی پناہگاہ ثابت ہوا ہے سال کے چار مہینوں میں جب سورج کی کرنے اس علاقے کی زمین کو حرارت دیتی ہے تو دیو سائی کے بل کھاتے میدانوں میں زندگی لوٹ آتی ہے حمالیہ کے اس حیاتیاتی نظام میں گرمیوں کے موسم کی چراغاہیں جنگلی پھولوں سے بھر جاتی ہیں پودوں کی تین سو چالیس سے زیادہ اقسام ان میدانوں اور پہاڑوں میں پائی جاتی ہیں اور اس فضا میں دو سو سے زیادہ پرندو کی چہچہار سنائی دیتی ہے دیو سائی میں دودھ پلانے والے جانوروں کی تقریباً اٹھارہ اقسام بھی پائی جاتی ہیں جن میں زیادہ تر سنہری مارموٹ ہیں جو سیاؤں کی توجہ کا باعث بنتے ہیں لیکن دیو سائی میں رہنے والے تمام جانداروں سے زیادہ توجہ کا مرکز کوئی اور ہے اور وہ ہے حمالیہ کا بھورا ریچ ان بھورے ریچوں کی نسل کے تحفظ کے لیے انیس سو ترینوے میں یہاں نیشنل پارک بنایا گیا یہ ریچ دنیا کے کئی علاقوں میں پائی جاتے ہیں دیو سائی کے یہ ریچ عظیم کوہ حمالیہ کے قدیم مکین ہیں یہ سردیوں کی لمبی نیت کے لیے گہری وادیوں کے گاروں میں چلے جاتے ہیں اور گرمیوں میں اس پارک کی تازہ گھاس اور سبزے کو کھانے کے لیے باہر آ جاتے ہیں ان ریچوں کی جلد بہت موٹی ہوتی ہے جس پر گہرے بورے بال ہوتے ہیں اور ان کے کاندوں پر ایک کوہان ہوتا ہے ان کے لموترے چہرے پر بڑے بڑے کان اور ایک لمبی تھوٹنی ہوتی ہے ان کے اگلے تیز داند آسانی سے گوشت کو چیر سکتے ہیں لیکن یہ عموماً سبزی ہور ہوتے ہیں اور ان کے پچھلے داند پودے کھانے کے لیے بہت موضوع ہیں یہ ریچ اپنے ہاندان کے دوسرے ریچوں سے چھوٹے ہوتے ہیں ایک جوان ریچ کا وزن ایک سو بیس سے ایک سو پچاس کلو گرام تک ہوتا ہے اور لمبائی ڈیڑھ سے دو میٹر تک ہوتی ہے دیوسائی کے بورے ریچوں کی نسل بڑھانے کی شرح دنیا میں پائے جانے والے دوسرے ریچوں کی نسبت بہت کم ہے نر ریچ کے مقابلے میں مادہ ریچ کا وزن ساٹھ سے ستر کلو گرام ہوتا ہے اور یہ آٹھ سال کی عمر میں بلوگت کو پہنچتی ہے اور عام طور پر صرف ایک بچہ پیدا کرتی ہے ریچ کا بچہ ماں کے ساتھ پانچ سال تک رہتا ہے اور اس دوران ریچ نہیں ملاب نہیں کرتی افضائش نسل میں کمی کی شرح کی ایک وجہ جہاں کی خوراک ہے جس میں غزائیت بہت کم ہوتی ہے تاہم ریچ ان تمام چیزوں کو کھا لیتے ہیں جو موقع پر موجود ہیں یہ بنیادی طور پر سبزی ہور ہوتے ہیں جو گاس پودوں کی کمپلیں اور جڑیں اپنے پنجوں سے کھوڑ کر کھاتے ہیں کیڑے مکوڑے اور مچھلی بھی ان کی خوراک کا حصہ ہے دوسرے چھوٹے دودھ پلانے والے جانور جیسے مارموٹ بھی ریچوں کو راغب کرتے ہیں لیکن تیز درار مارموٹ کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے دو ہزار ساتھ تک پارک میں ایک سروے کے مطابق ریچ کی تعداد بڑھ کر تینتالیس ہو چکی تھی اور دو ہزار انیس تک ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد بہتر سے تجاوز کر چکی ہے موسیقا موسیقا موسیقی بہت سارے سیاہ قریبی لاکھوں سے اس پارک میں آتے ہیں ان کو محولیات سے متعلق بہت کم معلومات ہوتی ہیں بجائے اس کے قیسیہ اس شاندار قومی ورثے کی ایک نگے بان کی طرح حواظت کریں وہ اس کو الٹا نقصان پہنچاتے ہیں کچھ لوگ پارک میں آگ لگاتے ہیں اور کورا پارک میں پھینک جاتے ہیں جو زیادہ تر زمین میں حل نہ ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں بدقسمتی سے یہاں اس کورے کو ٹھکانے لگانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے جون جون ریچوں کی آبادی بڑھ رہی ہے ویسے ہی انسانی آبادی میں اور اس کے ساتھ مویشیوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور دونوں دیوسائی پارک سے اپنا اپنا حصہ بانٹ رہے ہیں ہر آنے والے دن کے ساتھ پارک کے بڑھتے ہوئے وسائل کی وجہ سے ریچوں کے لیے جو کچھ رہ گیا ہے وہ تیزی سے ختم ہوتا جا رہا ہے اگر اس علاقے کو ختم ہونے کے خطرے سے دو چار بھورے ریچوں کی پناہ گاہ کے طور پر برقرار رکھنا ہے تو اس کے قیمتی وسائل کو زیادہ موثر طریقے سے محفوظ کرنا ہوگا دیوسائی اس خطے میں وہ واحد علاقہ ہے جہاں بھورے ریچ کی نسل پروان چڑھ رہی ہے سڑکوں اور آمارتوں کی تعمیر نے ثابت کیا ہے کہ ان کی وجہ سے جنگلی حیات کو نقصان پہنچا ہے جنگلی حیات وہاں ہی پروان چڑھ سکتی ہے جہاں انسانوں کی آمد و رفت بہت کم ہو اگر پارک میں تعمیرات کو وطیرہ بنا لیا گیا تو اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا پارک میں آمارتوں کی تعمیر جاری رہی تو اس میں رہنے والی جنگلی حیات مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی دیوسائی پارک میں آنے والے ظاہرین کے لیے محولیات کی تعلیم بہت ضروری ہے پارک کے قوانین پر سختی سے عمل درامت کرانا ہوگا تاکہ وہ مخصوص قدرتی ماحول کو برباد نہ کریں پارک کو اپنی پرانی اصل حالت میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں قوڑے کو صحیح طریقے سے ٹھکانے لگانے کا ایک نظام متعارف کرایا جائے پارک میں آنے والے سے ڈ shorterہ اکتوبر میں جب برف باری شروع ہوگی تو یہ ریچ اور یہ علاقہ سردیوں کی لمبی نین میں چلے جائیں گے اس دوران فطرت اپنی حفاظت خود کرے گی اور یہ زمین برف کی چادر تلے ایک نئی زندگی میں تبدیل ہو جائے گی لیکن اس حیاتیاتی نظام کی اچھی نشنوان کے لیے ضروری ہے کہ گرمیوں کے مہینوں میں بھی اس کی حفاظت کی جائے یہ ممکن نہیں کہ یہ زمین لوگوں کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے ہوتے ہوئے قیم رہ سکے اور تبدیل بھی نہ ہو یہ وقت ہے کہ اس دیو کی سرزمین کا خیار رکھا جائے اور اس کو موقع دیں کہ یہ دنیا کی سب سے نادر اور شاندار مخلوق بھورے ریچ کو پناہ دے سکے اس قیمتی خزانے کی حفاظت کی ذمہ داری اب گلگت بلتستان کے اداروں اور لوگوں پر ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے ان مقامی لوگوں کو چاہیے کہ وہ بین القوامی امدادی اداروں اور ہم سب کی مدد کریں جو اس دیو سائی کو مستقبل کی نسلوں کے لیے محفوظ کرنا چاہتے ہیں موسیقی 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 ہم بہت شکر گزار ہیں ہمالین وائل لائف فانڈیشن کے گلکت بلتستان وائل لائف دپارٹمنٹ کے یو ایس اے ڈ ایمیسڈر فنڈز پروگرام کے اور واک اباؤٹ فلمز کے ان سب لوگوں کے شکر گزار ہیں جو عملی طور پر اس نایاب مخلوق کو محفوظ پناگا فرام کرنے میں دن رات کوشاہ ہیں موسیقی 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 موسیقی